اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانہ مت بھولیں السلام علیکم میں ڈاکٹر عائشہ عباس میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں اور نیوٹریشنس بھی جو لوگ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اولا ڈاک کے ذریعے مجھ سے اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں میں یہاں پہ کراچی میں ہوتی ہوں فرسٹ فلور پلازا شاپنگ مال کے اندر ڈاکٹر پلازا میں اس کے علاوہ الخلیج ٹاولز میں فوت فلور میں رون نبر فور زیرو ون میں اور گلشن میں اسکری فور کے اندر جو لوگ یہاں کراچی میں اپوائنمنٹ نہیں لگ سکتے آن لائن مجھ سے اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں کیا کیلہ روزانہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے یا کیلہ کھانے کی وجہ سے وزن بڑھ سکتا ہے یا کیلہ کھانا چاہیے یا نہیں دیکھیں ایک بنانا کی جو کیلوریز ہوتی ہیں تقریباً 100 ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر فائبر موجود ہے اس کے اندر وائٹیمن بی موجود ہے اس کے اندر وائٹیمن سی موجود ہے اس کے اندر فائبر موجود ہے کیلہ کھانے کی وجہ سے آپ کو ایک ہیلڈی ڈائیٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ کے اندر فائبر آتا ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے ہم روزانہ جب اپنی ڈائیٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو روزانہ ہم فاقہ نہیں کر سکتے ہم سٹار ویشن کے اندر نہیں جا سکتے جب ہم سیلڈز بنا رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اگر مٹھاس کا استعمال اس کے اندر کر لیا جائے تو نہ صرف ہم اچھا محسوس کرتے ہیں اور شگر ڈالنے سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ ہم ایک بنائنا کو کٹ کر کے اپنی ڈائیٹ میں ڈال لیں اس سے ہم بہت اچھا سویٹ کا فلیور حاصل کر لیں گے اور اچھا محسوس کریں گے لیکن ایک سموسے کی جو کیلوریز ہوتی ہیں وہ دھائیسو سے تین سو ہوتی ہیں ایک پیزا کی سلائس کی جو کیلوریز ہوتی ہیں وہ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں ایک پلیٹ بریانی کی کیلوریز کہیں زیادہ ہوتی ہیں تو اتنی انہیلتی ڈائیٹ جس کی کیلوریز کتنی زیادہ ہوں تو جب آپ کو ایک سناکنگ کرنی ہے تو اس سناکنگ میں کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک بنائنا کا استعمال کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ نہ صرف آپ کی کانسٹیپیشن دور ہو جائے گی آپ کو فائیور مل جائے گا آپ کا سویٹ ٹو جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گا بیکوز آپ کو کیلے کی مٹھاس حاصل ہو جائے گی اور آپ ایک انہیلتی ڈائیٹ سے بڑھ جائیں گے اگر آپ ایک کولڈرنگ کا استعمال بھی کر لیتے ہیں تو اتنی زیادہ انہیلتی شگر آپ کے اندر چلی جاتی ہے کیلے کے استعمال کے فائدے ہی فائدے ہیں جو لوگ ایکسرسائز پہ جا رہے ہوتے ہیں یا ورکاوٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ پری ورکاوٹ اور پوس ورکاوٹ دونوں ہی صورتوں میں کیلے کا استعمال کر سکتے ہیں کیلے کا یا ایک کیلے کا روزانہ استعمال آپ کی سکن کو بہت اچھا رکھتا ہے جن لوگوں کی سکن کے اوپر بہت زیادہ ڈلنس ہو گئی ہے یا رنگ بھی ڈاک ہو گیا ہے یا ان کے اندر سکن کے اندر بلیک پیچرز پڑ گئے ہیں وہ کیلے کا ماس پنا کے اس کو اوٹ سیریل میں ون تی سپون مکس کر کے اگر ریگلر طور پر اپنی سکن کے اوپر لگاتے ہیں تو سکن بھی بہت زیادہ فریش ہو جاتی ہے تو کیلے کے ریگلر استعمال سے قطعن وزن نہیں بڑھتا ہاں جن بچوں کا بہت زیادہ وزن کم ہوتا ہے جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو بنانا شیک دیتے ہیں دودھ کے اندر ڈال کے چینی کے اندر ڈال کے اور وہ تین یا چار کیلوں سے بناوا ہوتا ہے اس کی ریگلر استعمال سے ان کا وزن میں بڑھتا ہے اور اس وجہ سے وہ ویڈ گین کرتے ہیں ایک کیلے کے ریگلر استعمال سے یا جس وقت آپ کو بھوک لگ رہی ہو تو بجائے اس کے کہ آپ کسی انہیلڈی چیز کا استعمال کریں ایک کیلہ کھا لینے سے آپ کا وزن بلکل بھی نہیں بڑھے گا اور ٹپس حاصل کرنے کے لیے یا مجھ سے اپوائنمنٹ لینے کے لیے آپ اولا ڈاگ کے ذریعے یہ کام کر سکتے ہیں بہت شکریہ